مہدرم ناظرین السلام علیکم روشن جائے خبرنامی میں آپ کا خیر مقدم ہے خبرنامی کا آغاز کرتے ہیں حدیث مبارکہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میزان میں جو چیز سب سے زیادہ بھاری ہوگی وہ اچھے اخلاق ہیں اور جس کسی میں بھی حسن اخلاق ہو اس کا درجہ روزے داروں اور نماز پڑھنے والوں کے برابر ہے آغاز کرنے سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آنچ کے ہم سر خیر پر فریڈم کپ کا آج اختتام زلے کلیکٹر و پولیس کمیشنر نے بھی لیا کھیلوں میں حصہ عوام میں جوش و کروش آزادی کے عمرت محصف کے موقع پر شہنیزا اعباد کی دینی مدالک علم اقرام کی جانب سے بیس اگسٹر صبح دیارہ بچے نہرو پارک تا زلے کریکٹر تک ریالی کا انقاط عوام سے کسیت اداد میں شرکت کی اپل دارلوم ہائی سکول کے لیے پچاس لاکھ پانچ سو کمپیٹرز ساتھیہ آزادی کے جنشن کے حصے کے طور پر سرکاری ہسپٹل میں مریضوں میں پھلوں کی تقسیم و دیگر تخارب میں کی شرکت بودھن اکنس ملی شرکل آمیر کا مصروف ترین دورہ بودھن ہندوستان کی بچے تسالہ آزادی کے جشنے کے موقع پر بیس اگسٹر بروزے ہفتہ بعد نماز ایشہ آل انڈیا کانگرس پارٹی کی جانب سے عظیم شان بیند ریاستی مشارعہ کا انقاط عوام سے شرکت کی نرمل زلے ٹریبل آئی ٹی باسر کے راستے میں چیتے کی حلچل عوام میں خوف تاری شراب کے نشے میں کار چلانے والے شخص نے دس اسکل بچوں کو لے جا رہے ہیں اٹو کو دیٹا کر پانچ طلبہ زخمی شہر کی ورنی روڈ پر پیش آیا واقعہ تلنگانہ یونیورسٹی میں طلبہ و انتظامیہ کی درمیان روز بروز تنازات میں اضافہ پہلے بی سی اور اب آچاریا گنکایا کے خلاف طلبہ نے کیا احتجاب اب بردی خبروں کی تفصیل کی جانب اربن رکنس ملی بیگالا گنش گپتہ کی صحتیابی وہ درازی عمر کے لیے ٹیارس حرکیاتی خائد وہ کیمپنننگ سیگریٹی سید جاوید کی جانب سے مدرسے میں دعاوں وہ کھانے کا کیا گیا احتمام گزشتہ چند دنوں سے نظام بات اربن رکنس ملی بیگالا گنش گپتہ کی صحت ناساز ہونے کی طلاب پر ٹیارس پارٹی کیمپنننگ سیگریٹی نظام بات سید جاوید کی جانب سے ان کی صحتیابی وہ عمر درازی کیلئے دعاوں کا احتمام کرتے ہوئے مدرسے کی طلبہ کیلئے کھانے کا احتمام عمل میں لائے گئے اس موقع پر انہوں نے کہا کہ اربن رکنس ملی بیگالا گنش گپتہ ہر وقت عوامی مسائل کو حل کرنے وہ شاہنی زونبات کو ترقی فراہم کرنے میں مصرف رہتے ہیں اور ان کی خیادت میں کافی ترقیاتی کام عمل میں لائے جا چکے ہیں اور ایسے بڑے کام جو آزادی کے ستر سال میں نہیں ہوئے وہ انہوں نے صرف چھوٹے سے عرصے میں کر دیا بلخص بانو کی مجیمین کی رہائی گجرات حکومت کی وحشیانہ سونچ کا عینہ مجیمین کی رہائی کی اقلاف متحدہ ظلمل سی کے قویتہ نے چیف جسٹس آف انڈیا کو کیا مکتوب روانہ ٹیالز کی رکن خانون ساس کانسل کے قویتہ نے بلخص بانو اسمت ریزی معاملے کے مجیمین کی معافی پر سوال اٹھاتے ہوئے چیف جسٹس آف انڈیا کو مکتوب روانہ کرتے ہوئے کہا کہ اسمت ریزی اور ختل جیسے گنون جرائم کے مجیموں کو ملک کے آزادی کے موقع پر رہا کرنا یوم آزادی کے مبارک دن کو داغ دار کرتا ہے انہوں نے مجیموں کی رہائی کے واقع پر عدی عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ گجرات کی بی جی پی حکومت نے پانچ ماہ کی حاملہ بلخص بانو کے اسمت ریزی اور اس کی تین سالہ بیٹی کے خاتلوں کو موف کر کے وحشیانہ سونچ کو فروتیا ہے یہ خانون وہ انصاف کی روح اور مکمل طور پر انسانیت کے خلافے قویتہ نے کہا کہ خاتون ہونے کے ناتے وہ بلخص بانو کے درد اور خوف کو محسوس کر سکتی ہے جس طرح اسمت ریزی کرنے والوں اور خاتلوں کو جل سے ریاہ ہونے پر عزت دی گئی وہ مذہب معاشرے کے مو پر تماشا ہے اس خطرناک عمل کو شروع میں ہی روکنا ضروری ہے انہوں نے کہا کہ خانون پر سب کا اعتماد برخرا رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ خاتلوں کی وافی کا یہ شرمناک فیصلہ واپس لیا جائے انہوں نے سپریم کورٹ سے درخواست کی ہے کہ وہ اس معاملے کا اپنے طور پر نوٹ لے اور اس معاملے میں مداخلت کرے وطن عزیز ہندوستان کی پچھتر وی یوم آزادی کے تکمیل کے موقع پر آل انڈیا کانگریس پارٹی نظام آباد کے ذرہ اتمام بیس اگسٹ بروز ہفتہ عظیم شان پیمانے پر کل ہن مشارع کا انہ خات عوام سے شرکت کیا پیل آزادی کے پچھتر سالہ کے موقع پر کانگریس پارٹی کی جانب سے ملکی سطح پر مختلف تخارب کا احتمام کیا جارہ ہے اسی سلسل میں شہر میں کافی بڑے پیمانے پر آزادی کا گورو یاترہ کا بھی احتمام عمل میں لائے جا چکا ہے اور اب کانگریس پارٹی نظام آباد کی جانب سے بیس اگسٹ بروز ہفتہ بعد نماز شاہ لیمرا گارڈن فنکشن ہال میں ایک عظیم شان کل ہن مشارع کا انہ خات بھی عمل میں لائے جا ہے جس میں ہندوستان کے مختلف ریاستوں سے شورہ شرکت کریں گے اور اس مشارع کی صدارت کانگریس سینئر خائد وہ ایڈوکیٹ سید نجی بلی کریں گے مشارعے میں کانگریس صدر محش کمار گوڑ کانگریس ریاستی پرچار کمیٹی صدر وہ سابقہ امپی نظام آباد مدوگوڑ یاشکی ای انیل سابقہ وزیر صدر شنریڈی سابقہ وزیر محمد علی شبیر وہ دیگر شرکت کریں گے اس موقع پر انتظامیہ نے تمام عوام سے اپیل کی کہ وہ اس مشارعے میں کسیت داد میں شرکت کرتے ہوئے کامیہ بنائیں کل بروزے ہفتہ بیس اگس دوہ دار بائیس کو لیمرا گارڈن فنکشن ہال میں یوم آزادی کے پچھتہ سال تکمیل کے بنیاد پر آل انڈیا کانگریس پارٹی زل نظام واد کی جانب سے کل ہند مشارعہ منخط کیا گیا ہے اس مشارعہ کا مقصد اور مطلب یہی ہے کہ ہندوستان کو آزاد ہو کر مکمل پچھتہ سال ہو چکے ہیں اس پچھتہ سال کی جو عمر ہے ملک کی اس کو آزاد کرانے میں بڑے بڑے علماء اکرام صحافی اکرام سیاسی اعظام تمام لوگوں کی خربانیاں اور ان کی شہادتوں کے بعد یہ ملک آزاد ہوا شرکت داری تھی اس ملک کو آزاد کرانے میں اپنے خون کو جو ہے نشاور کیا تو اسی کو ہم سیلوریٹ کرتے ہوئے پچھتہ سال کی آزادی کو کانگریس پارٹی کے بلخصوص پیراڈی کے زمداران عوام سے کسیت داد میں شرکت کے پید بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام ہی شہر نظام آباد کے باشندوں کو بطور خاص مسلمانوں سے یہ ہم اپیل کرتے ہیں اور اطلاع دی جاتی ہے کہ دینی مداریس کے جو طلبہ ہیں ان کی ایک کرنگا ریالی نہرو پارک سے لے کر کلکٹر گرون تک منقید کی جا رہی ہے اور کلکٹر گرون میں انشاءاللہ مختصر سا پروگرام ہوگا جس کے اندر جنگ آزادی میں ہمارے اکابرین علامہ اور اسلاف کی قربانیوں کا تذکرہ ہوگا اس حوالے سے حضرت مولانا مفید سعید اکبر صاحب مولانا فیسر احمد خان صاحب اور دیگر علماء اکرام مختصر خطاب فرمائیں گے اور یہ ریالی انشاءاللہ دینی مداریس کے طلبہ کی رہے گی اور گیارہ بجے انشاءاللہ ریالی شروع ہو جائے گی اور کلکٹر گرون تک پہنچے گی اس لئے ہم تمام ہی مسلمانوں سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ اسے ریالی میں بھی اور پروگرام میں بھی شرکت کریں انشاءاللہ اس پوری پروگرام کی نگلانی صدر زمیت علماء حافظ اللہ اکرام صاحب فرمائیں گے اور دیگر علماء اکرامی کی کتابات بھی ہوں گے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ یہاں پروگرام میں تشریف لائیں اور سکتے بڑی بات یہ ہے کہ حافظ صاحب کے توسط سے جو ہے ہمارے کلکٹر صاحب کا بھی وقت ملا ہے اور پولش کمیشنر صاحب کا بھی وقت ملا ہے وہ اعباب بھی انشاءاللہ آئیں گے اور ان کے سامنے تنگازادی کے حوالے سے مدارس کا اور علماء کا جو پیردار ہے وہ سامنے پیش کیا جائے گا مختصر طور پر اس لیے آپ اعباب اپنے خیم کی وقت گیارہ ویے سے پاریخ کر کے یہاں تشریف لائیں طلبہ تعلیم حاصل کرتے ہوئے بودھن کا نام روشن کرے بودھن کے خدیم تعلیم ادارہ دارلوم ہائی سکول کی ترخی وہ طلبہ کو بنیادی سہولت کی فراہمی کے لیے بودھن اکنسل علی شہک علامہ نے کیا پچاس لاکھ وہ ان کی ذاتی خیصے کمپیٹرز کی فراہمی کا اعلان طلبہ کے بہترین مستقبل کے لیے مزید فنڈز کی فراہمی کا بھی کیا وہا تھا بودھن مستقر کا سب سے خدیم تعلیم ادارہ دارلوم ہائی سکول اردو میڈیم جو کہ ایک مسلم اخلطی ادارہ ہے جو مسلمہ وہ امدادی حکومت تلنگانہ کا ادارہ ہے آج یہاں پر آزادی کا امرت محصف کے تحت منقضہ ایک تخریب میں رکنسل علی بودھن شکلہ میں نے شرکت کہتے ہوئے اسکول انتظامیہ سامی کو اسکول کی بہترین کارکردگی کے لیے مبارک بات پیش کی اور اسکول کی مزید طرقے کے لیے وہ اسکول میں طلبہ کو بہترین سہولت و اشیاء کی فراہمی کے لیے اندرون پنرہ یوم پچاس لاکھ ان کے فنڈ سے فراہم کرنے وہ ان کے ذاتی خرص ہے اسکول میں کمپیوٹر فراہم کرنے وہ اور بھی ضرورت پڑھنے پر مزید پچاس لاکھ فنڈ فراہم کرنے کا انہوں نے اعلان کیا جس پر طلبہ کے جانب سے دارلم انتظامیہ کے جانب سے ان کا تہدل سے شکریہ ادا کیا گیا مزید انہوں نے طلبہ کو علم حاصل کرتے ہوئے بودھن کا نام روشن کرنے کے لیے ترغیب دی اسی طرح طلبہ میں انہمات کی تقسیم عمل میں لائی اس تقریب میں بودھن ایسسٹنٹ جی پی آبے سوفی سید غوث زاکر و دیگر موجود تھے کہ سب سے خدیب سکول جو بودھن کا یہاں پہ میرے دادہ حضر کی ایمانسکر بھی چکے دارلم سکول کی تو یہ دارلم کا رشتہ عزیز سے رشتہ ہے ہمارا اور میں کوئی خوشی یہ ہے کہ سمیل صاحب ایک بہترین شخصیت ہے مہدود کئی سیاسی سیاسی کچھ مشورے لینا ہے تو سمیل صاحب سے بہترین شخصیت ہے اور میں نے بھی اقین ہے کہ آپ کی صدارت میں دارلم نے انشاءاللہ جو سالوں سال سے تفدیل ہی نہیں آئی وہ آپ انشاءاللہ لائے بڑائیں گے مہدود کچھ دارلم سکول کو ہر پور طریقے سے ہر طریقے سے مدد رہے گی بانگرہ دن کے اندر اللہ چاہے تو پھر یہاں پہ آئیں گے میری طرف سے پچاس لاگ روپے دارلم موسیقی کچھ شکول کو یونین موسیقی کچھ موسیقی کچھ سہولیاتی کام ہوں گے موسیقی کچھ موسیقی کچھ جیسے کچھ سکول ہے تو بچوں کو سکول سے ہی ٹیکنالوجی لرنگ کرنا ہے لرنگ کرنے کے لیے اگر آپ کو بس سسٹمز نہیں ہیں تو میں لرنگ بل سکتے ہیں تو میری بزارش یہ ہے کہ میں یہ چھے کمپیورٹر دے جو ہاں سکتے ہیں تو میں لرنگ کرنے کے لیے جو کمپیورٹر سکھانے والے موچی شاہری ہوں دے جو کمپیورٹر دے جو کمپیورٹر سکھانے والے موچی شاہری ہماری جو سکمائے دے اور انشاءاللہ آگے چل کے دالوں کی ترقی کے لیے ہر طریقے سے تمام لوگ پوشش کریں گے میں تمام باؤں کی لوگوں سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ بہت سارے سرمائے دار لوگ ہیں بہت سارے بزنسمن ہیں ایمیلے جی ویٹھل ریڈی نے آج عمریت محصف کے زمن میں مریضوں میں پھل اور میوے تقسیم کیے آج بہنسو گورنمنٹیریہ ہسپٹل میں رکھنگ مدھول جی ویٹھل ریڈی نے تمام گوارٹس کا دورہ کرتے ہوئی مریضوں میں مٹھائی اور پھلوں کی تقسیم امول ملائی اس موقع پر انہوں نے مریضوں سے باتچت کرتے ہوئے ہسپٹل میں دی جارہی تمام تر سہولتوں کا جائزہ حاصل کیا بات دزہ انہوں نے میڈیا کے نمائندوں سے باتچت کرتے ہوئے کہا کہ چیف منسٹر کیسی آر کے جانت سے آزادی کے 45 سال مکمل ہونے پر ریاست بھر میں آزادی کی گولڈن تخریب ستندرہ بھارت وجستوہ دو اگستہ بائیس اگستہ تک منائی جارہے ہیں اس زمان میں آج مریضوں میں پھل اور میوے تقسیم کے اس موقع پر گورنمنٹ ایریا ہسپٹل سپر انٹیننٹ ڈاکٹر کاشینات بہنسہ آر ڈیو لوکشور راو بہنسہ مینسپل کمیشنر ایم اے علیم ایریا ہسپٹل ڈاکٹر پریشاند بہنسہ ٹی آر اس پارٹی ٹاؤن صدر محمد فاروق احمد صدیقی زرائی مارکٹ کمیٹی وائز چرمن سید آسیف سید علی حاشمی کے علاوہ پارٹی کارکنان موجود تھے آسیف سید علی حاشمی کے علاوہ پارٹی کمی ago این ایسی طرف پر شکریف سٹی تیزش رنسید محانی علیہ وسلم محانی علیہ وسلم سنتانتر من دوسرے دارا سنتانتر من دوسرے دے سنتانتر من دوسرے دورت نیو کے کے فارمیسی ڈے اینڈ نائٹ کا میاں نیتو کرن کے ہاتھوں شاندار افتتہ تمہا میڈیسن دستیا انسان کی روزمرہ زندگی میں تبدلی کی وجہ سے روزانہ ہزاروں بلکہ لاکھوں انسان کے امراض کا شکار ہو رہے جس کی وجہ سے انہیں مستقل طور پر عدویات کا استعمال کرنا پڑتا ہے عدویات سے استعمال کرنے والے افراد بھروسہ مند مرکز سے ہی عدویات حاصل کر کے مطمئن ہوتے ہیں خلپ شہر بودھن روڈ پر روبرو چار بائی پیٹرول پمپ نیو کے کی فارمیسی کا میر نیتو کرن کی ہاتھوں شاندار افتتہ بعد نماز جمعہ عمل میں آیا ہے شیخ جعوید علی پروپرائیٹر نیو کے کی فارمیسی نے بتایا کہ ڈے اینڈ نائٹ 24-7 خدمات دستیاب رہے گی اور عدویات بلکل واجبی دام میں فراہم کی جائیں گے افتتہ ہی تقریب میں ہی میاں نیتو کرن محمد تدریس خان ڈیپٹی میئر تاریخ انساری ریاستی سیکریٹی ٹیارس پارٹی شویکل احمد فازل فلو لیڈر و صدر ٹاؤن مجلس رت اجاز حسین نمائندہ کورپیٹر محمد نصی سینئر کورپیٹر مجلس محمد سرفراز محمد خان نمائندہ مجلسی کورپیٹر مولانا خدیر اسامی امام خطیف مسجد عبداللہ نے مہمان خصوصی کے حصے سے شرکت کرتے ہوئے پروپیٹر نیوکے کے فارمسی جاوید علی کو مبارک باتی افتتہ ہی تقریب میں شیخ جاوید علی مقبول خان یوسف خان خیوم خان نے مہمانوں کا استقبال کرتے ہوئے انہیں تحنیت پیش کی تقریب میں کسیت اداد میں مہمانوں نے شرکت کی اور نیک تمناوں کا اظہار کی آزادی کے امرید محصف کے موقع پر رکنہ سملی بودھن شرکل آمینی ہسپٹل میں زریلاش مریضوں میں فروٹس کی کی تخصیم بودھن رکنہ سملی شرکل آمینی آزادی کے امرید محصف کے موقع پر شہر کی ہسپٹل میں زریلاش مریضوں کو فروٹس کی فراہمی عمل میں لاتے ہوئے کہاں کہ ہندوستان کی آزادی کے لیے مجاہدین آزادی نے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کر کے ملک عظیم ہندوستان کو آزاد کروایا ہم سب ہندوستانیوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہمارے ملک کی تعمیر و ترقیق کے لیے اہم رول ادا کرنے کا اظہار کیا اس موقع پر ان کے ساتھ میونسیپل چائمین توگمو پدمر شرط رڈی فلو لیڈر رادا کرشنا کانسلر شرط رڈی ٹیالس پارٹی سے وابستہ خیالید کارکنان عوامی نمائندوں نے شرکت کی آزادی کے امرت محصف کے موقع پر زلی کامریڈی دو مکنڈا منڈل کے مقام پر واقع ہسپٹل میں زریلاج مریضوں میں فروٹس کی فراہمی عمل میں لائی گئی زلی کامریڈی دو مکنڈا منڈل کے مقام پر آزادی کی پچھتروی سالگیرہ گولڈن جبلی کے موقع پر ہسپٹل میں زریلاج مریضوں میں فروٹس کی فراہمی عمل میں لانے کا ڈاکٹر قدمہ وطی نے اظہار کیا اس پروگرام میں بحیثیت مہمانہ خصوصی کے طور پر ایمپی پی شاردھا ناگراجو وزیٹ پیٹی سے ٹی ترومالا گوڈ نے شرکت کی اس پروگرام کے مدنظر دیگر افوابی نمائندوں نے کہا کہ آج ہم بہت سے بزرگوں کی خربانیوں کی بودولت آزادی کی سانس لے رہے ہیں اور اس لئے ہم تمام عوام خوم خائدین کو یاد رکھتے ہوئے جنشن آزادی کی تخاربات کا جوشک روش کے ساتھ احتمام کرنے کا اظہار کیا اس پروگرام میں ایمپی ڈیو چنہ رڈی سرپنچ ان انجلیس نیواز اس سائی صدا کر ڈاکٹر شعواتی شعوان شیام کمار کے ساتھ مخامی عوام نمائندوں دیگر نے شرکت کی بودھن آؤٹڈور فوٹوگرافرز کے زیر نگرانے میں عالمی یومی فوٹوگرافر کے موقع پر ہسپٹل میں زریح لاج مریضوں میں فروٹ کی تقسیم عمل میں لائے گئی بودھن شہر میں عالمی یومی فوٹوگرافی کی موقع پر بودھن آؤٹڈور فوٹوگرافز کے زیر نگرانے میں فوٹوگرافی پیشے سے واپستان نرندر میرا مطین انہل ریڈی روینے شہر میں واقع ہسپٹل میں زریح لاج تبیمداد حاصل کرنے والے مریضوں کو فروٹ کی فراہمی عمل میں لائے گئی اس پروگرام میں رامو یادہ وہ دیگر نے شرکت کی زلے نرمل کے باسر ٹربل آئیٹی سے مائلہ پور کو جانے کے راستے میں چیتے کی حلچل عوام خوف تاری زلے نرمل کے باسر ٹربل آئیٹی سے مائلہ پور کو جانے کے راستے میں چیتے کی حلچل صبح کے ولین ساتوں یعنی سات بجے ایک تاجر بائک پر سوار ہو کر جانے کے دوران چیتہ نظر آیا تب بائک سوار نے چیتے کی شکار سے خود کو محفوظ کرنے کے تعلق سے حاصل کردہ اطلاع پر گاؤں میں مقیم عوام میں در و خوف تاری ہو گیا بالکونہ مڈل کے مخامبر مخامی سرپن شیخ وحو مڈل کے خصوصی اہددار ستین آرانہ نے آزادی کے امرید محصف کے موقع پر گرام پنچائے دفتر میں حاملہ خواتین کو فروٹ کی فراہمی عمل ملائی بالکونہ مڈل کے مخامبر مخامی سرپن شیخ وحو مڈل کے خصوصی اہددار ستین آرانہ نے آزادی کے امرید محصف کے موقع پر دہات میں واقعے گیارہ انگنواری مراکس کے ہاتھ میں موجود سو حاملہ خواتین کو گرام پنچائے دفتر میں حاملہ خواتین کو فروٹ کی فراہمی عمل ملائی گئے اس موقع پر مخامی سرپن شیخ وحب نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آزادی کے امرید محصف کے موقع پر سیم کیسیار کے جانب سے جاری کردہ حکمات کے مطابق تمام اوہ متحد ہو کر جشن آزادی میں شرکت کرتے ہوئے کامیاب بنانے کو خابل مبارک بات خرار دیا اس پروگرامی ایمپی ٹی سی ممران کے لنگاوہ پوشٹی وارڈ ممران سید ریاض علی رنجید جھانسی لکشمی پروشت تم اتھری بیگم اے پی ایم گنگا دھر انگنواری ٹیچرز اے این ایم آشا ورکس وہ دیگنے شرکت کی سنڈے فنڈے اور ایک شام چار منار کے نام 21 اگسٹ کو یوم آزادی کے اختتامی تخریب تقریباً کئی ہفتوں کی وقت کے بعد ٹینک بانڈ پر مشہور سنڈے فنڈے اور چار منار کے خریب ایک شام چار منار کے نام پروگرام کا ایا یوم آزادی سے ایک دن پہلے کیا گیا اس ہفتے ملک کی آزادی کے پچیتر برس کی تخریب کے اختتام پر بینڈ مظاہروں سخافتی سرگرمی اور کھیلوں کا احتمام کیا جائے گا فنکار اور موسخار اپنے فن کا مظاہرہ کریں گے 21 اگسٹ کو ٹینک بانڈ پر سنڈے فنڈے اور ایک شام چار منار کے نام کے ساتھ آزادی کے پچیتر برس کی تکمیل کی تخریب کا اختتام ہوگا اسپیشل چیک سیکرٹی محکمہ بلدی نظنق ارون کمار نے اس خصوص میں کیے گئے ٹوئٹ میں عوام سے خواہش کی کہ وہ اپنے دوستوں اور خاندانوں کے ساتھ اس شام کو لطف اندوز بنائے ان مخامات پر فنکار اپنے فن کا مظاہرہ کریں گے سنڈی فنڈے پروگرام کا ابتداء میں آغاز دوہزار اکیس میں ہوا تھا اور چند ہفتوں کے بعد مختلف اجوہات با مشمول کوویڈ نائنٹین کی پابندیوں کی وجہ سے اس کو عرضی طور پر روک دیا گیا تھا سخت محنت کے ذریعے مستقبل کو بہترین بنانے کا کلیکٹر نارہ نیڈی نے کیا اظہار آزادی کے امرت محاصف کی موقع پر نزون بار ڈیویزن ستحقی پنچائت راج کے زیر نگرانی میں مانفتہ سدن میں زیر تعلیم طلبہ کو ضروری اشیاء کی فراہمی عمل میں لائے گئے اس موقع پر کلیکٹر نارہ نیڈی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ذل انتظامیہ وہ خودمختار تنظیموں کی جانب سے مانفتہ سدن میں تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ کو ضروری اشیاء کی فراہمی عمل میں لانے کے لابہ مدد فراہم کرنے کو کافی خوش آئین خرا دیا اس پروگرام میں زیر پنچائت احدیدار جے سدار نیزاں بات آڈیو روی کمار سگریٹی ڈی ایل پیو نگران جو دیگنے شرکت کی پروگرام میں زیر پیو نگران جو دیگنے کو دیگنے کو دیگنے کو دیگنے کو دیگنے کو دیگنے کے لئے دیگنے کو دیگنے کی جو دیگنے کو دلانجک eliminated ممپ سچین روی کاناللہ کرنا女خو dakika ای مس دیگنے کو جانب énormی clue کرنے کو لنا سیکھاؤ느� 찾아 دیا اس کہ پروگرام میں زیر پیو نگھا نگڑ تیجursday تو تنشو Idee اس کے پروگرándle کو فخت کے لئے اس کے پروگرام میں زیر پڑھ کچھڑ تیج بچے آüne رسول کے دل رسول کے آیا говор station مجھے مانتری گاروں 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 زیر پی جائنین وٹھل راو نے سنہا سوسائیٹی میں زیرہ تعلیم طلبہ کو فروٹ وُو مٹھائی کی فراہمی عمل ملائی شہر کی ماروطی نگر میں واقعے سنہا سوسائیٹی فور رورال ریکنسٹیکشن میں منقضہ آزادی کی امریت محفظہ پروگرام میں بحیثیت مہمانہ خصوصی کی طور پر زیڈ پی چوارمن ویٹھل راؤں نے شرکت کرتے ہوئے سنہا سوسائٹی میں زیرت تعلیم طلبہ کو فروٹ وو مٹھائی کی فراہمی عمل ملائی اس پروگرام میں سنہا سوسائٹی کے سگرٹی صدیہ یا وائس پرنسپل راجشوری و دیگر نے شرکت کی تلنگانہ یونیورسٹی سے وابستہ حدداروں کی جانب سے ایڈمیسٹیشن کے طریقہ کار صحیح نہ ہونے پر تعلیم پر گہرہ اثر پڑھ رہا ہے جسے وی سی رویندر نے کی طریقہ کار کی پرزور مظلمت کی جارہی ہے ایک طرف مسائل کو حل کرنے کے لیے چار یوم سے طلبہ کے جانب سے ہیتے جاجے دھنا مناقض کیا جارہا ہے تو دوسری جانب وی سی کے طور پر موجود رجسٹرار کو تبدل کرنے کا مطالبہ زور پکڑ رہا ہے اور اس موقع پر آچاریا کرن گیا کہ جانب سے طلبہ کو مزد مستقل کرنے کے تعلق سے بیانات دینے سے تعلیمی نظام پر گہرہ اثر پڑھ رہا ہے شہر کے ورنی روڈ پر آٹو کا کار سے تصادم ہونے کے باعث پانچ طلبہ ہوئے زخمی زلن زمانباد کی ورنی روڈ کے پاس واقعے فورسٹ آفیس پر رانگ روڈ وہ تیز افتار سے اسکول بچوں سے لیز جانے والے آٹو کا کار سے تصادم ہو گیا جس سے آٹو میں سوار دس بچوں میں پانچ بچے زخمی ہو گئے جس سے فوری طور پر شہر کی پرائیوٹ ہاسپٹل کو منتخل کیا عوام کی جانب سے حاصل کردہ اطلاع کے مطابق کار چلانے والے کی شناخت پرس اہددار کی طور پر کی گئی ہیں اختتام سے خیب نظر ڈالتے ہیں آج کے ہم سرخیوں پر فریڈم کپ کا آج اختتام زلے کلیکٹر و پولیس کمیشنر نے بھی لیا کھیلوں میں حصہ عوام میں جوش و کروش آزادی کی امرت محصف کی موقع پر شہر نظام بات کی دینی مطالق و مقرام کی جانے سے 20 اگستر صبح 11 بچے نہروپارک تا زلے کلیکٹر تک ریالی کا انقاط عوام سے کسی اتداد میں شرکت کی اپیل دارلوم ہائی سکول کے لیے پچاس لاکھ پانچ سو کمپیٹرز ساتھیہ آزادی کے جنشن کے حصے کے طور پر سرکاری ہسپٹل میں مریضوں میں پھیلوں کی تختین وہ دیگر تخارب میں کی شرکت بودھن اکنس ملی شرکل آمیر کا مصروف ترین دورہ بودھن ہندوستان کی بچے تصلہ آزادی کے جشنے کے موقع پر 20 اگستر بروز افتا بعد نماز ایشاہ آل انڈیا کانگرس پارٹی کی جانب سے عظیم شان بیند ریاستی مشارع کا انقاط عوام سے شرکت کیا نرمل زلے ٹریبل آئیٹی باسر کے راستے میں چیتے کی حلچل عوام میں خوف تاری شراب کے نشے میں کار چلانے والے شخص نے دس اسکل بچوں کو لے جا رہے ہیں اٹو کو دیٹا کر پانچ طلبہ زخمی شہر کی ورنی روڈ پر پیش آیا واقعہ تلنگانہ یونیورسٹی میں طلبہ و انتظامیہ کے درمیان روز بروز تنازات میں اضافہ پہلے وی سی اور اب آچاریا کنکایا کے خلاف طلبہ نے کیا احتجاج آج کے لئے فیلال اتنا ہی انشاءاللہ مدد عبروں کے ساتھ ہم پھر ملیں گے دے اجازت اللہ حافظ